نیوز پر ویوز سفائر فوڈز سفائر فوڈز کے نام سے اگر آپ نے پہچانتے ہو تو میں آپ کو دو تین نام بتاتا ہوں پھر آپ کو پتا چلے گا کیا آپ پیز آٹ کو جانتے ہیں کیا ایف سی کا نام سنا ہے کیا آپ نے ٹیکو بیل میں جا کر کبھی کچھ کھایا پیا ہے آپ کہیں گے یہ سب تو کیا ہے تو بس یہی ہے وہ کمپنی جو ہندوستان میں یہ ساری برینڈز کو چلانے کا کام کرتی ہے شری لنکا میں بھی کرتی ہے مول ڈیوز میں بھی کرتی ہے یعنی صرف ہندوستان میں نہیں باقی تین دیشوں میں بھی دو اور دیشوں میں بھی سفائر فوڈز کا یہی جانی مانی ہوتل سے ان کو کوک سرویس ریسٹورنٹ یعنی جلدی جلدی خود جاؤ لو فٹا فٹ کھاؤ نکل جاؤ یا ڈرائیو ان کر کے اس کو کیو ایس آر بولتا ہے یہ کاروبار کرتی ہے سفائر فوڈ آئیے ہم پہلے آپ کو ریجلٹ بتا دوں کل ریجلٹ آئے اس کے کمپنی کے اور دمدار ریجلٹ سے سال در سال دیکھئے کیا گجب کی گروہ تھا یہ منافع میں چھتیس پرسنٹ بڑھا ہے پانچ سو تریسٹ کروڈ ٹھیک ہے کام کا جی منافع ایٹی ٹو پرسنٹ بیانسی پرسنٹ ایویٹا ایک سو تین کروڑ مارجن چودہ سے اٹھرہ پرسنٹ چار پرسنٹ بڑھ کے گزب نقصان کیا تھا پچھلے سال اسی تیمائی میں کمپنی نے پانچ کروڑ کا بدل گیا ہے منافع میں یہ آیا ہے ستیس کروڑ کا یعنی کی بہت بہت دمدار پرفومنس آئیے ملاقات کرتے ہیں کمپنی کے ٹاپ مینیجمنٹ سے ہول ٹائم ڈائیکٹر گروپ سی او سنجائی پروہیت صاحب کارکرم میں شامل ہو رہے ہیں مینگلور یونیورسٹی سے میکنیکل انجنگ کی ڈگری لیے آپ نے آئی ایم مینگلور کے آپ اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں کنجیومر پروڈکٹ کے ٹیکنی میں تیس سال سے زیادہ کا لمبا گہرہ نوبہ آپ کا راہ ہے اور لیویز کیڈبری ایشن پینٹس ایسی دگج کمپنیوں میں کام کرنے کا بڑا گہرہ نوبہ پروڈکٹ ساپ کا سر بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے تو بڑھائی سویکار کریں بہتی گجب کی ڈمدار all-round performance نظر آ رہی ہے کیا ہو رہے لوگ بڑے کھانے پینے کے شوکی ناچانک سے بڑھ گئے واپس سے انیر جی فرسٹ اپل آل اینکیو آپ نے مجھے بھلایا اس شو میں ابھی آپ صدحات سے بات کر رہے تھے اور صدحات کہہ رہا تھا کہ کافی فلائٹ ٹکٹس مہنگے ہو رہے ہوتیل مہنگے ہو رہے تو اس اس ٹائم پہ آپ کو کی ایف سی اور پیزہ ہٹ آنا چاہیے اور کھانا چاہیے یہ سب سے زیادہ آپ کے ٹائم کا ریٹرن دے گا بہت میں قوارٹ ٹو کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو جانکاری دوں گا ایکچلی یہ قوارٹر جو تھا وہ کافی چیلنجنگ تھا دو وجہ سے ایک تو کیرس یہ کا یہ قوارٹر جو رہتا ہے نورملی سوفٹ رہتا ہے کیونکہ سب فیسٹیبلز ہوتے ہیں شاد ہوتا ہے گانیش ستورتی نوراتر اور اس وقت سب لوگ ویجیٹیرین کھانا کھاتے ہیں نون ویج کھانا نہیں کھاتے تو نورملی کی ایف سی کے لیے سوفٹ ہے اور ہم نے دیکھا کہ انفلیشن جو ہے وہ مد تینز لیول انفلیشن رہا ہے تو اس ٹائم پہ ہم کو ایک بیلنسیگ ایک کرنا پڑا کیا پرائیسنگ ہم لے تاکہ ٹرانزیکشن ڈاپ نہ ہو تو ہم نے قریبا 9% KFC پہ اور 5-6% Pizza Hut پہ ہم نے پرائیسنگ لیا تو یہ کہتے ہوئے مجھے گرب ہو رہا ہے کہ KFC کا ہمارا سیم سٹور سیلز گروہ 15% رہا ہے اور پیزا ہٹ پہ 23% رہا ہے اور لنکا میں جو دیش بڑے مشکل سے گزر رہا ہے وہاں پہ بھی 37% سیم سٹور سیلز گروہ رہا ہے سو یہ قوارٹر ایکچولی ہمارے لیے کافی اچھا رہا ہے جیسے ہمارے ریزلٹس بتا رہے ہیں پرفیکٹ ہے سر بہت بڑیا کورٹر آر خاص طور سے آپ نے جو انٹریسنگ بات کہی کہ یہ تیمہ ہی چیلنجنگ رہتی ہے لیکن سر ایک چیلنج جو بڑا ہے پوری دنیا کے سامنے ہے فوڈ انفلیشن کا کھانے پر نہیں کی چیزیں بڑی مہنگی ہوئی ہیں یہ بتائیں سر پھر مارجن کیسے بڑھ گئے 14 سے 18% پرائیس ہائی کیا یا پھر کوئی اور سٹریڈی جی بتائیں سر سو ہمارے جو فوڈ انفلیشن رہا ہے وہ mid teens کی طرف رہا ہے so about 15-16% انفلیشن رہا ہے ہم نے پرائیسنگ اتنی نہیں لی انیل جی ہم نے پرائیسنگ اس سے کم لی 50-60% انفلیشن انفلیشن کا جو رہا ہے 50-60% تلق ہی ہم نے لیا ہے تو ہمارے ریسٹرانٹ مارجنز actually کم ہو گئے ہیں تو KFC کے اوپر 300 basis points کم ہو گئے ہیں پیزا ہٹ کے اوپر 100 basis points کم ہو گئے ہیں لیکن ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ اگر ہم transactions کو برکرار رکھیں گے اور growth دکھائیں گے تو leverage کے وجہ سے ریسٹرانٹ مارجن میں اتنا فرقنے پڑے گا اور یہ ہوا ہے تو SSSG same store sales growth جو اس retail industry میں بڑا مہینے رکھتا ہے وہ 15% ہے اس کے وجہ سے ریسٹرانٹ مارجن میں ہم کو improvement دکھائی دے رہا ہے تو versus last year KFC کا nearly 490 basis points sorry ہمارا overall adjusted EBITDA 490 basis points سے بڑا ہے overall EBITDA قریبا 350 basis point سے بڑا ہے اور PAT 600 basis point سے بڑا ہے so اس میں trick صرف یہ ہے کہ pricing inflation کے حساب سے مت لو اسے کم لو transactions کو drive کرو اور پھر leverage کے وجہ سے final profitability میں اتنا بڑا impact نہیں آتا ہے perfect سر ابھی تو ٹھیک ہے تھوڑا لیکن بیچ میں شریلنکہ کو لے کر بڑی خبریں آئی تھی تو میں چنتہ بھی ہوتی تھی سوچتے تھے کہ سفائر فورد کا بڑا بجنس ہے وہاں پر تو پہلے بتائیں شریلنکہ کا بجنس اس وقت کیسا چل رہا ہے کیا expansion plan اپنے ایزیٹیز رکھیں یا hold پر ہے اور دوسرا مہنگئی تو وہاں آپ شناف ہے تو پھر آپ کے margins وغیرہ کا کیسے کیا حال ہے تو ایک بار وہاں کا اندازہ دے اور اور آپ کے بزنس میں شریلنکہ کا contribution کتنا ہے پہلے میں میں بات کرتا ہوں ایک سب سے زیادہ ایمپیکٹ رہا ہے جون جولائے آگست میں تب پروٹیس سب سے زیادہ تھے اور بزنس کے اوپر کافی ایمپیکٹ رہا تھا ایلیکٹرس سٹیٹی نہیں مل رہی تھی گیس نہیں مل رہا تھا ایمپورٹ جو ہم چیز ایمپورٹ کرتے وہاں پہ تکلیف پڑ رہی تھی تو شاید ایک یا دو گھنٹے ہی ایلیکٹرس سٹیٹی جاتا ہے تو مچ بیٹر آپ رہی کنڈیشن لاشت یر ہمارا شری لانکا کا کانٹریبیوشن کریبا 25% رہا تھا اوورال ہمارے سفار کنسولیڈیٹی میں ہم نے کہا تھا کی لنکن روپیز میں شری لانکا کا جو اب بیڈا پرفارمنس رہے گا وہ سیم رہے گا ہمارا ریونیو بڑھ رہا ہے لیکن انفلیشن 80-90% کے وجہ سے گروس مارجن میں نیرلی 1000 بیس پوائنٹس کم ہو گیا ہے تو لیکن پھر بھی اوورال ایبیڈا مارجن میں ریسٹران ایبیڈا مارجن میں قریبا 500 بیس پوائنٹس کا گھاٹا ہم دیکھ رہے ہے تو ایکشلی شریلنکا میں ہمارا سیمپل سا سٹریجی رہا ہے کہ وہاں پہ برینڈ ایک دم سٹرونگ ہے ہمارا آپ ریٹنگ سٹرنگ جو ہے وہ سب کمپنی سے بہتر ہے تو ہم وہاں پہ ایکشلی اس بورے حال میں کنٹری کو واپس آنے میں اور اس وقت ہمارا جو پوزیشن رہے گا کمپیٹیشن کے حساب سے وہ ایون سٹرونگر رہے گا سو نیت نیت سٹیبل سٹیویشن رہا ہے آئی سیو سے کنٹری باہر آ رہا ہے باہر آ گیا ہے ابھی بھی ہسپیٹل میں ہے لیکن سٹیبل پوزیشن ہے ہمارا بزنس اچھا کر رہا ہے گراوس مارجن گھٹ گئے ہیں لیکن ہم invest کر رہے ہیں 18 months 24 months اور 3-5 سال کے لیے ہم invest کر رہے ہیں تو stores ابھی بھی کھل رہے ہیں ہمارا 100 pizza hut وہاں پہ کھلا fantastic store اور demand ویسے رہا ہے بہت بڑھا یہ پورا outlook دینے کے لیے ایک بار پھر سے آپ کو اس تیمائی میں شاندار performance کے لیے بہت بہت بڑھائی امید کرتے ہیں اس سال کے بچے چھ مہینے بہت طرح کی دمدار performance سفائر فوڈ کی برقرار دنی دنی بہت سر